ہم آپ کو بتانے والے ہیں نسان کے بابر رومل کے بارے میں یہ کیسے کام کرتا ہے اور کیسے بابر رومل کرتا ہے یہ بابر رومل آپ کو سام آرکیٹ سٹی پلایا بالا جیلیکٹرنز پر ملے گا اس ٹائپ کے بہت سارے آئٹم ہیں جو بالا جیلیکٹرنز پر ملتے ہیں اس نسان کے بابر رومل کو یوز کرنا بہت ہی آسان ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اسے کیسے یوز کرتے ہیں مجھے نسان کے بابر رومل کے بارے میں ایمو بھئیہ کے یوٹیوب چینل سے پتا چلا دیکھو بھائی لوگوں میں آپ کو بتاتا ہوں ہاتھ سے پنچنگ کیسے کی جاتی ہے آپ کو بھائی لوگوں گلاس کو LCD پر فکس کر لینا ہے اور ہلکا تھا نیچے سے اٹھا کے رکھنا LCD کو جس سے ائر نکلتی رہے آپ اوپر سے پنچ کرو گو تو اس سے نیچے سے ائر نکلتی رہے اس لئے اٹھا کے رکھنا ہے دوڑا تھا اور دیرے دیرے سے اوپر سے پنچ کرتے ہو لانا ہے آپ کو ہاتھ سے زیادہ تیج نئی دمانا ہے LCD کو جب ٹوٹ جائے گی LCD دیرے دیرے سے پنچ کرتے رہے اور نیچے سے تھوڑا سا اٹھا کے رکھیں اسے اسی ٹیپ سے آپ کو پوری LCD کو پنچ کر لینا ہے دیرے دیرے کر کے اور یہ بابلز رہنے ہیں ان کی کوئی دکھکتہ نہیں ہے سارے بابلز بابل رومل سے چلے جائیں گے ان کی کوئی دکھکتہ نہیں ہے یہ نسان کا بابل رومل بہت بڑھی بڑھیا کام کرتا ہے آپ دیکھئے کس طریقے سارے بابلز سے رمو ہو جائیں گے مسینہ آپ کو پورے آگرہ میں سام آرگیٹ سٹی پلاجہ سری بالا جی لیکٹوپ سے ملے گی جن کا کونٹیکٹ لنبر اوپر ہے آپ ان سے بات کر سکتے ہو ہمارا گلاس یہ پوری طرح ہاتھ سے پنچ ہو چکا ہے اب اسے بابل رومل کے اندر رکھنا ہے اور بابل رومل کے اندر رکھنے کے بعد اسے لوگ کو اچھے سے بند کر دینا ہے آپ کو دس سے پندہ میرٹ کا اندھیار کرنا ہے ایل سی ٹکو بھال نکالنا ہے اور پھر ہم دیکھتے ہے اس کے بابل پوری طریقے سے گئے آنیں دیکھئے اس کے سارے بابلز جا چکے ہیں اس کے بھڑی طریقے سے بھڑ کرتا ہے ایک دام پروپر کام کرتا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں صاف کر کے دکھاتا ہوں میں آپ کے ایل سی ٹکو کو کوئی بابل رہا تو نہیں ہے کوئی چھوٹا huge bubble پیسے کوئی بھی چھوٹا وڈل کوئی نہیں رہا ہے ایک دم بڑی طریقہ سے کام کرتا ہے بھئیے دیکھئے آپ